بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ کیسا آپ گزر آئے سٹوڈنٹس آنا پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے کے چوفز پاسٹ رول کو ڈسکس کیا تھا اور اس کے اندر ہم نے کے چوفز کے سارے جو پاسیبیلٹیز تھی وہ سارے اس کے اندر ڈسکس کی تھی تو آج جو ہے ہم سیکنڈ رول جس کو سیکنڈ لا یا بولٹے لا کا آ جاتا ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس رول کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو یہ بار پھر سے بتاتا چلوں کہ ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ کیوں ہم کے چوفز رول کو یوز کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو کے چوفز رول ہوتا ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کمپلیکیٹر سرکٹ ہوتے ہیں جس میں مور دن من وولٹی چورسز ہوتے ہیں ان کو سال کرنے سے اوہمز لا کا سیر ہو جاتا ہے اوہم لا انویرڈ ہو جاتا ہے اس لئے ہم فرسٹ رول اور سیکنڈ رول کا سہارہ لیتے ہیں تو آئیے سیکنڈ رول کو شروع کرتے ہیں چورس سیکنڈ رول سٹیٹمنٹ اس کی لئے دیتا ہوں میں پچھلے جیسی ہے سٹیٹمنٹ اس کی پچھلے رول سے ملتی جولتی ہے اس میں ہوتا ہے جب ایک سام آف آل وولٹیچ سام آف آل وولٹیچ ان اکلوز سرکٹ شود بھی زیرو ان اکلوز سرکٹ شود بھی زیرو مطلب آپ میں یہ پروو کرنا ہے کہ سگما وی جو ہے اس کو زیرو ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے سگما وی کو زیرو ہونا چاہیے یعنی کسی بھی کمپلیکیٹڈ سرکٹ کے لیے کسی بھی ایسے سرکٹ کے لیے جو کہ آپ کے پاس کلوز سرکٹ ہو اس کے لیے وولٹیچ جتنے بھی وولٹیچ ہیں ان کا سام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایکول ٹو زیرو ہونا چاہیے تو یہ کیسے ہوگا آئیے اس کے لیے ایکسکلین کرتے ہیں اس کو اس کو پروو کرتے ہیں یہ اس کا پروف ہے پروف کرنے کے لیے آپ اس کے پروف کے لیے آپ کی کیا کرتے ہیں تلسی جارہ سرکٹ شون آپ کے پاس ایک سرکٹ ہے which consist of two batteries E1 and E2 and resistor R1 and R2 connected in series as shown in the figure آپ کے پاس ایک سرکٹ ہے جو کہ دو بیٹریز اور دو ریجسٹر پر مشتبل ہے اور جازہ کہ آپ کو figure میں دکھایا گیا ہے دوسری بات یاد رکھنی ہے current always flows from the battery of high EMF to low EMF آپ کے جو وولٹ کرنٹ کی direction ہوتی ہے وہ ہمیشہ high EMF to low EMF ہوگی تو suppose کرتے ہیں کہ E1 is very very greater than E2 یہ والی بیٹری جو ہے آپ کی E1 سے بڑی ہے so current will start flowing from E1 to E2 in counterclockwise direction آپ کا جو current ہوگا وہ anti-clockwise جہاں پہ flow کرے گا so it forms a loop that is called A, B, C, D, A اور اس کی وجہ سے ایک loop بنے گی جس کو ہم کہتے ہیں A, B, C, D, A کیا کہا جاتا ہے ایک loop بنتی ہے اور اس loop کو کہا جاتا ہے A, B, C, D, A A, B, C, D, A ایک loop ہے اور اس کو ہم نے solve کرنا ہے students یہاں پہ ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہوگی یہی جو ابھی میں بتانے جا رہا ہوں یہ circuit solving strategies ہیں ان کے rules کو آپ نے circuit کے solution میں use کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے ان کو بہت ضروری طریقے سے آپ نے بہت بہت سے سننا ہے کیونکہ یہ دو rules آپ کے زیادہ در circuit solving میں use ہوتے ہیں تو کچھ اس کے لیے connections ہیں جو کہ آپ نے یاد رکھنی ہیں سب سے پہلا بات اس کے اندر ہے کہ اگر potential کے اندر rise ہوگا voltage کے اندر rise ہوگا تو وہ آپ positive لیں گے sign convention سمجھ لیں اس کا اگر drop ہوگا potential کے اندر تو اس کو آپ negative لیں گے اسی طرح سے current جو ہے وہ high سے low کی طرف flow کرائے گا high emf سے low کی طرف flow کرائیں گے اور current کی direction جہاں clockwise ہوگی یا anti clockwise ہوگی وہ آپ نے ایک ہی direction لینی ہوگی جہاں clockwise یا anti clockwise آپ نے یہاں پہ لینی ہوگی اور تیسری اہم بات یہ جو یہاں پہ ایک چیز جو بک میں آپ کو نہیں بتائی گئی ہے یہ یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی اس کے اندر جو ہے gaining potential جو ہوتا ہے وہ آپ نے positive لینا ہوتا ہے کسی بھی charge کے لیے gain energy آپ کہہ دیں اور last energy جو ہوتا ہے اس کو ہاما negative لیتے ہیں charge جب energy لے گا تو اس کو positive لیا جائے گا اور charge جو جب energy دے گا تو دوسرے الفاظ میں last energy جو ہے یعنی جہاں پہ consume ہوگی voltage تو وہاں پر آپ کا drop ہوگا اور جہاں پر نرائز ہوگی تو وہاں پر positive case آئے گا ان cases کو use کرتے ہو رہا ہی apply کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ذرا ای ون پہ دیکھیں ای ون پہ کیا ہو رہا ہے ای ون پہ پتا ہے آپ کو کہ ای ون پہ یہاں پہ start ہی high سے low کی طرف جا رہا ہے تو یہاں gain in energy ہے یعنی آپ کا جو potential ہے وہ یہاں سے charge energy لے کر جائے گا تو ای ون کو آپ پچھتے لے کریں گے next current چکے ir ہے تو جب ir1 پہ آئے گا تو ir1 جو ہوگا اس کا جو potential ہوگا وہ negative دیا جائے گا drop ہے کیونکہ resistor are always used to drop the voltage تو voltage کو drop کرنا ہے انہوں نے voltage کو انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے last کرنا ہے جو آپ کی voltage پیچھے دی جاری ہے source کی voltage جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہ دیکھیں positive جڑا ہوا ہے تو یہ charging شروع کر دے گا تو اس لیے اس کا یہاں بھی voltage کا last ہوگا کیوں last ہوگا اس لیے ان کے جب charging ہوگی تو یقینی بات ہے کہ جو source ہے اس کے e mfp جو ہوگی ہوا last ہونے جا رہا ہوگا تو e2 کے اوپر minus e2 آ جائے گا اور اس کے اوپر resistor کے اوپر r2 پہ آ جائے گا minus ir2 مطلب صرف یہاں سے gain ہے باقی یہ سارے کا سارا last ہو جاتا ہے آئیے اس کو put کر دیتے ہیں ہم sigma v is equal to zero میں تو یہ بن جائے گا e1 plus minus ir1 plus e2 minus کے ساتھ سیمبل ان کے اپنے breakage میں لکھیں گے is equal to zero e1 minus ir1 minus e2 minus ir2 is equal to zero یہ آپ کے پاس final calculated equation آئے گی اور یہ آپ کا kvl کی جو ہے اس کو پڑا جاتا ہے sum of our voltage in a close circuit should be zero جو کسی بھی close circuit کے اندر جتنی بھی voltage ہوں گی ان کا سام یہاں پہ جو ہوگا وہ zero ہوگا excuse me last چیز بتا رہتا ہوں یہاں پہ ایک آخری چیز کے بارے میں extra کہ it is also called law of conservation of energy اس law of conservation of energy کا law بھی کہا جاتا ہے کیوں کہ potential جو ہوتا ہے basically یہاں سے جتنی energy second of sorry کہ جو second rule جو ہوتا ہے اس کو law of conservation of energy بھی کہا جاتا ہے law of conservation of energy اس لئے کہتے ہیں کہ potential basically related ہوتا ہے energy سے تو جتنی energy آپ کا charge لے کے جاتا ہے اتنی ہی last ہوتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ energy last زیادہ ہوا اور gain کام ہو کبھی ایسا نہیں ہوتا possible نہیں ہے جتنی بھی energy اس circuit کے اندر ہوتی ہے وہ total energy always conservatory ہے تو آپ کو شکمان بھی کہیں گے آپ اینک کو مجموع کریں یقین ہے تو آپ کو پیشترے گے دیکھے اور دیکھے بھی کہتے ہیں اور اوان آپ کو شکم موجود ہے تو آپ جان چیزوں گا ہوتا ہے آپ کو موجودے آپ کو شکمین کریں گے آپ کو برمگ روزیل کریں گے